السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مین چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ریسپی ہے چکن کڑاہی یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو چلی چلتے ہیں اس ریسپی کی طرف یہاں پر میں نے ون ہول چکن لیا ہے جس کو میں نے سکسٹین پیسز میں کٹ کروا لیا تھا یہاں پر ایک کڑاہی لوں گی کڑاہی میں میں ہاف کپ آئل ایٹ کروں گی آپ چاہے تو گی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں اوئل جب ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم شامل کر دیں گے ون ہول چکن چکن کو ایٹ کر کے ہم اس کو چکن کو تیل میں اچھے سے بھون لیں گے بھوننے جو چکن کا ایک کچھاپن ہوتا ہے وہ نکل جائے اور چکن کا کلر ہلکا سا براؤن ہوگا ہلکا سا بلکل تو تب اس میں ہم سارے مسالے ون بھائی ون کر کے ایٹ کریں گے دیکھیں اب میں اس کو ایسے ہی پیسز کو ٹرن کر لوں گے اور اس کو تیل میں اچھے سے بھون لوں گی چکن کو دیکھیں ابھی فیو میریٹس آپ اس کو اچھے سے بھون لیں جب آپ کو ایسا فیلڈ ہو کے اوکی ٹھیک ہے اس کا کلر ہلکا سا گولڈن ہو گیا ہے ہلکا سا براؤن ہو گیا ہے اس میں ہم ادھرکلیسن کا پیس شامل کر دیں گے یہاں پر میں ون ٹیبو سپون بھر کے ادھرکلیسن کا پیس شامل کر رہی ہوں فریشلی کٹا ہوا ادھرکلیسن ہو تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کے آرڈی بنا ہوا ہے تو بھی ایٹسوک ہے لیکن اگر فریشلی کٹا ہوا ہوگا تو اس کا ذائخہ اور ہی مزیدار ہو جائے گا کڑائی کا تو ادھرکلیسن کا پیس شامل کرنے کے بعد اس کو ہم پھر سے فیو منٹس کے لئے بھون لیں گے تاکہ ادھرکلیسن اور چکن اچھے سے مکس ہو جائیں اس میں میں سالٹ شامل کر رہی ہوں نمک نمک آپ اپنے حساب سے اپنے ذائخہ کے حساب سے ایڈ کیجئے گا نمک ایڈ کرنے کے بعد بھی ہم اس کو فیو سیکنڈ کے لئے بھون لیں گے اور اس کو ہم ایسے ہی تیل میں اچھے سے بھونیں گے اور میں اس میں چاپٹ ہری مرچی ایڈ کر رہی ہوں میں نے ایسے اس کو ایسے سلائسز کر کے کٹ کر لیا تھا تاکہ وہ اچھے سے تیل اور شکن کے ساتھ اچھے سے بھونیں جائیں اور اس کا جو مزہ ہے ہری مرچ کا وہ سارا شکن میں آ جائے اسی لئے اب دیکھیں یہاں پر میں نے ساتھ ٹاماتے لیے ہیں یہ میڈیم سائز کے اچھے خواہ سے بڑے ٹاماتے ہیں اور ٹاماتے کو میں ایسا میں نے ہاف ہاف کٹ کر لیا تھا اور اس کو ایسے سے ایسا ہم چکن کے اوپر رکھ دیں گے جو اس کے چھلکے کے سائیڈ ہوگی وہ اوپر آئے گی ہم اس کو ایسا رکھ کے اس کو ہم کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے فیو منٹس کے لیے ٹین منٹس کے لیے آپ اس کو ایسے رکھ دیں تو جب تاکہ جب ہماری کڑاہی میں چھلکا آئے گا تو مزا نہیں آئے گا اسی لیے ہم وہ چھلکے کو نکال دیں گے اتار دیں گے اور اب میں ایسے کر کے جو ٹاماتے آلڈی گل گئے ہیں ہمارے اس کو سائیڈ میں ایسے کر کے ان کو میں سپون کی مدد سے میں ان کو وہ کر لوں گی توڑ لوں گی ٹاماتوں کو دیکھئے اب اس کو میں اچھے سے بھونوں گی ابھی تو یہ بہت پتلا دکھ رہا ہے یعنی اس میں پانی بہت زیادہ ہے لیکن ہم جیسے جیسے اس کو کک کرتے جائیں گے یہ پانی ڈرائی ہوتے جائے گا دیکھیں فیو منٹس کے لیے آپ اس کو ایسے ہی پکا لیں جب آپ کو ایسا فیل ہو کہ پانی اس کا ہلکا سا ڈرائی ہو رہا ہے تو اس میں ہم آپ شامل کر دیں گے ہلدی یہاں پر میں نے half teaspoon فل ہلدی لی ہے ہلدی شامل کر دوں گی اور پھر میں اس کو mix کر دوں گی اچھے سے ہلدی کو اس میں اور ایسے ہی کر کے اس کو پھر ہم کک کریں گے جب اس کا پانی دیکھیں آپ جب تک اس کو پکا دے جائیں گے اس کا پانی ہلکا ہلکا ہو کے کم ہوتے چلے جائے گا دیکھیں فیو منٹس کے لیے اس کو ایسے ہی پکا لیں پھر اس میں ہم اس میں میں یہاں پر 2 تی سپون فل لال مرچ ایڈ کی ہے میں نے اور 2 تی سپون فل زیرا پاورڈر اور 2 تی سپون فل دھنیا پاورڈر میں نے ایڈ کیا اس میں یہ سب مسالے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے mix کر لیں گے اور اس کو ایسے ہی ہم بھونتے جائیں گے سارے مسالے اس میں اچھے سے mix ہو جائیں گے دیکھیں بلکل اب یہ ڈرائی ہونے لگ گیا ہے تو جب یہ سٹیج پہ آ جائے گا اب ہم اس میں شامل کریں گے فریشلی پیسی ہوئی کالی مرچ کا پاورڈر یہاں پر میں نے 1 تی سپون بھر کے کالی مرچ کا پاورڈر دالا ہے اس میں جو کہ میں نے فریشلی پیسی ہوئی تھی میں نے کڑاہی کے لیے سارے جو بھی انگریڈنس میں نے مکس کروں گی اب یہاں پر اس میں ہم شامل کر دیں گے 1 تی بل سپون بھر کے کسوری میتھی یہ درائی کسوری میتھی یعنی سوکی ہوئی اس کو میں نے تبہ پہ فیو سیکنڈ کے لیے بھون لیا تھا پھر اس کو میں نے پاورڈر کے شکل میں کر لیا اس کو اور وہ ایٹ کیا میں نے اس کے بعد میں نے ہرادھنیا ایٹ کیا ہے تھوڑا سا کسوری میتھی اور دھنیا ایٹ کرنے کے بعد اس کو فیو منٹس کے لیے ہم ایسے ہی مکس کر لیں گے اب دیکھیں اکڑا ہی ہماری آلمونس دن ہونے آئے گئی ہے اس میں اور تھوڑا سا ہرادھنیا ایٹ کر دوں گی ایٹ کرنے کے بعد اس کو میں کور کر کے فیو منٹس پکا لوں گی تب تک جو تیل ہے وہ اچھے سپریٹ ہو جائے دیکھیں تو اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پر دیکھیں میں یہاں پر ہالوپینو جو میرچی ہوتی اس کا ٹیس بلکلی مختلف ہوتا ہے اور بہت ہی مزے کا ہوتا ہے تو جسٹ میں اس کو سلیٹ کر دیا ہے سارن کے کڑاہی کے تاکہ اس کے جو فلیور پورا اس میں آ جائے اس کے بعد چاہئے تو آپ اس کو رکھ یا ڈسکارٹ کر یہ بہت ہی پسند آئیں گی تو امید کروں گی کہ تکیو سو مجھ 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 تکیو اللہ حافظ